حضرات سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ازداری انڈیا یوٹیوب چینل مجلس چہلم مرہومہ عزیز فاطمہ بنت ابو طاہر وائف آف سید نیر حسین زیدی اس مجلس کی شروعات سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے میں جناب غازی امام صلی اللہ مہو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مجلس کو تلاوت کلام پاک سے شروع کریں اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستئین ایدن السراط المستقیم سراط الذین ان امتا علیهم غیر المغزوبی علیهم ولا الظالمین سلوات اللہ احمد صلی اللہ احمد اللہ احمد اور اوچا ہوا زمانے سے اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ سرور کے سر جھکانے سے اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ سرور کے سر جھکانے سے اور اوچا مشکل دور ہو گئی ساری مشکل دور ہو گئی ساری گھر میں فرش عذا بچانے سے اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ سرور کے سر جھکانے سے زور بازو کا بڑھ گیا میرا زور بازو کا بڑھ گیا میرا تازیا اور علم اٹھانے سے تازیا اور علم اٹھانے سے اور اوچا ہوا زمانے سے اور اوچا صلوات کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں مادرش کی دعا پانے چلے آتے ہیں مادرش کی دعا پانے چلے آتے ہیں یہ تھے جناب غازی امام صلی اللہ مہو صاحب جنہوں نے منظوم نظرانے عقیدت پیش کیا اب میری گزاری شاہ جناب زاکر امام عبدی سے کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں نعر سلوات اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرد ہوں ساتھ موزا جی کے آوازے سے ایک مطلعہ اوچار شروع آتے ہیں سماؤں جی کی ہار ہے ہر ظلم کی ہے بے کسی کی جیت ہے ہار ہے ہر ظلم کی ہے بے کسی کی جیت ہے ہے علم اونچہ تو سمجھو ہر علی کی جیتے ہیں ہے علم اوچھا تو سمجھو ہر علی کی جیتے ہیں ہار ہے ہر ظلم کی ہے بے کسی کی جیتے ہیں ہے علم اوچھا تو سمجھو ہر علی کی جیتے ہیں تو مقتصر میں یوں سمجھئے واقعاتِ قبلہ مقتصر میں یوں سمجھئے واقعاتِ قبلہ جس کا سر اونچا رہا ہے بس اسی کی جیتے ہیں جس کا سر اونچا رہا ہے بس اسی کی جیتے ہیں مقتصر میں یوں سمجھئے واقعاتِ قبلہ جس کا سر اونچا رہا ہے بس اسی کی جیتے ہیں ایک سلات بھی دینلات تو ہر طرف سے آ رہی ہے واہ حسینہ کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہے واہ حسینہ کی صدا چند گھنٹوں کی لڑائی ہر صدی کی جیتے ہیں چند گھنٹوں کی لڑائی ہر صدی کی جیتے ہیں اور آخری شیر تو ہر ملا بھی ہو گیا تیرے تبسم کا شکار ہر ملا بھی ہو گیا تیرے تبسم کا شکار تیرے پر اسغر کا حسینہ کم سنی کی جیتے ہیں ہر ملا بھی ہو گیا تیرے تبسم کا شکار تیرے پر اسغر کا حسینہ کم سنی کی جیتے ہیں اب میری حضاری شہر عالی جناب مولانا سید محمد ابن عباس صاحب قبلہ سے کیوائیں اور مجلس کو خطاب کریں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم رحم اللہم انقرع الفاتحہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِاہَلِ وَالْتَقْوَا وَالْيَقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَحِدِينَ وَالنَّارُ لِلْمُشْرِكِينَ وَالْكَافِرِينَ الصلاة والسلام وَعَلَى الْمُسْتَفَلَ مْجَدْ الْمَحْمُودِ اللَّحْمَدْ أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدْ وَعَلَى أَهْلِ بَيْدِهِ الطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعَسُومِينَ المظلومين وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَعَلَى عَادَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَوَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَازَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ صلوات پڑھیں مرموح عزیز فاطمہ مرحومہ بنتِ عبو طاہر صاحب ان کی روح کو بخش دیں صلوات پڑھیں مرموحومہ دوالے Shark ایک کنیز سیدہ کی کنیز شہزادی زہرہ سلام اللہ علیہا کی عیسیٰ علیہ سواب کی مجلس ہے لہذا اسی حوالے سے میں نے سورہ کوسر کو عنوان بیان کے طور پر پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن حکیم کا مختصر سا سورہ مختصر ترین سورہ لیکن اپنے اندر مطالب اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو یہ سورہ سمیٹے ہوئے ہیں یہ سورہ کب نازل ہوا کیسے نازل ہوا شان نزول کیا ہے اللہ نے کیوں یہ سورہ نازل کیا تاریخ کا مطالعہ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کی انقلاب آفرین آواز بلند ہوئی اور لوگ جوگ درجوگ دائرہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہونے لگا اللہ کی وحدانیت اور رسول کے اقرار کرنے والوں کی تعداد دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگی تو اب کافروں کے درمیان ایک کھلولی پیدا ہوئی ایک انتشار پیدا ہوا ایک بیچینی پیدا ہوئی ایک استراب پیدا ہوا کس بڑھتے ہوئے اسلام کو کس طرح سے روکا جائے اور جب کس بس نہ چلا تو تاریخ نے ایک ملون کا نام بھی لکھا ہے جسے آز اپنے وائل کہا جاتا ہے اس ملون نے نبی کریم کو یہ تانہ دیا کہ چونکہ آپ ابتر ہیں یعنی آپ کی کوئی نسل نہیں ہے ابتر کے معنی قاتیو نسل ابتر کے معنی جس کا کوئی وارش نہ ہو ابتر کے معنی جس کے کوئی پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو تو عیساس ابن وائل نے نبی کریم کو یہ تانہ دیا کہ اے مسلمانوں کے نبی آپ کا دین آگے ضرور پر اڑا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ دین اس لیے ترقی نہیں کر سکتا کہ آپ کا کوئی اولاد نہیں ہے آپ کی نسل نہیں ہے آپ ماذا اللہ ماذا اللہ قاتیو نسل ہیں آپ ابتر ہیں اس ملون نے نبی کریم کو ابتر ہونے کا تانہ دیا اب میرے عزیزوں یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ یہ کافر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی آپ کا یہ دین آگے نہیں بہت سکتا اس لیے کہ آپ کے نسل نہیں ہے آپ کے اولاد نہیں ہے آپ کا کوئی وارش نہیں ہے آپ قاتیو نسل ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کافر ہے مگر اتنا بشعور تھا کہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ نبی کے اولاد نہیں ہے لہٰذا نبی قائدین آگے نہیں بڑھ سکتا یعنی اتنا شعور یہ کافر بھی رکھتا ہے کہ اسلام کی ترقی کی ضمانت اولادِ اولادِ رسول ہیں اصحابِ رسول نہیں ہیں ایک سلوات بڑھنے بر محمد وعالمین کہا آپ کے چونکہ نسل نہیں ہے آپ قاتیو نسل ہیں لہذا آپ کا یہ دین آگے نہیں بڑھ سکتا نبی کے دل کو چوٹ لگی نبی کے دل میں غم اور بیچینی کی ایک لہر اٹھی اور اللہ کو اپنے حبیب کا غم گوارانی ہو سکتا لہذا جیسے ہی نبی کریم غمزدہ ہوئے پریشان ہوئے تو ایک مرتبہ جبریل اسی سورے کی تلاوت کرتے ہوئے نازل ہوئے اے اللہ کے حبیب اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا عَاطَيْنَا كَالْكَوْثَر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اب آپ نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے اِنَّا شَانِيَكَا هُوَ الْأَبْتَر اے میرے حبیب یہ کافر آپ کو تانہ دے رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں اِنَّا شَانِيَكَا هُوَ الْأَبْتَر آپ ابتر نہیں ہیں آپ کا دشمن ابتر ہے تو اب میرے عزیزوں اللہ نے نبی کریم کے دل کو ڈھارز بندھانے کے لیے سورہ کوسر نازل کیا کیوں ڈھارز بندھانے کی ضرورت پیش آئی اس لئے کہ کافر نبی کو ابتر ہونے کا تانہ دے رہے تھے ابتر کے معنی جس کی کوئی نسل نہ ہو جس کا کوئی وارش نہ ہو جس کا کوئی پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو تو اس ابتر کے تانے سے نبی کے دل کو جو ٹھیس لگی تھی اس ٹھیس کو دور کرنے کے لیے اور نبی کے دل کو سورہ کوسر نازل کیا اب یہاں پر اختلاف یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوسر کے معنی کیا ہیں الگ الگ اعتبار سے مسلمانوں کے علماء کوسر کے معنی لکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کوسر کے معنی حوض کوسر ہے کوئی کہتا ہے کوسر کے معنی شریعت ہے کوئی کہتا ہے کوسر کے معنی خیر کسیر ہیں لیکن اب عزیزوں معنی کچھ بھی ہو اتنا تو تے ہے کہ جب آس ابن وائل ملعون نے نبی کریم کو تانہ دیا کہ آپ ابتر ہیں تو اللہ نے نبی کے دل کو ڈھارت بنانے کے لیے یہ سورہ کوسر نازل کیا اور ارشاد ہوا اِنَّا عَاتَيْنَكَ الْكَوْسَرَ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے اس کا مطلب کوسر کے معنی کچھ بھی ہو لیکن کوسر ابتر کا جواب بن کے نازل ہوا ہے اسے اللہ نے ابتر کا جواب بنا کے نازل کیا ہے اب اگر عزیزوں ابتر کا جواب ہے تو یہی سے معنی بھی تے ہو جائیں گے کہ کوسر کے معنی کیا ہے ابتر کے معنی جس کی کوئی نسل نہ ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو جس کا کوئی پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو اور اسی ابتر کا جواب ہے کوسر اب میرے عزیزوں آپ غور فرمائیں یہ جو اختلاف ہو رہا ہے کوسر کے معنی میں کہ صاحب کوسر سے مراد حوزے کوسر ہے کوئی قیرانی کوسر سے مراد شریعت ہے کوئی قیرانی کوسر سے مراد خیر کثیر ہے اس حال کے طور پر میں ہاں مجلس پڑھنا ہوں مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس محسوس ہوئی میں نے ایک بچے سے اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے وہ بچہ دورتہ ہوا گیا پانچ منٹ کے بعد وہ ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے آ گیا اور میرے سامنے پیش کیا مولانا آپ کو پیاس لگی ہے لیجے یہ مٹھائی کھا لیجے میں کہوں گا بیٹا تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے مجھے بھوک نہیں لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے یہ تو مجھے مٹھائی کیوں کھلا رہے ہو یہ مٹھائی میرے پیاس کو ختم نہیں کر سکتی ہاں اگر بھوک لگی ہوتی تو مجھے مٹھائی دیتا ہے تو ٹھیک تھا لیکن مجھے تو پیاس لگی ہے ایک دوسرے صاحب اٹھے گانے نہیں ٹھہریے میں انتظام کرتا ہوں وہ گئے دس منٹ کے بعد واپس آئے اور ایک ڈبا لیے ہوئے انہوں نے میرے سامنے پیش کیا کہا دیکھئے اس میں بڑی اچھی کوالٹی کے ایک گھڑی ہے آپ کو پیاس لگی ہے آپ یہ گھڑی لگا لیجے میں نے کہا صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کے دماغ کو بھی وہ تو بچہ دا بزرگ ہیں مجھے پیاس لگی ہے یہ گھڑی میرے پیاس کو بجانے والی نہیں ہے ایک صاحب اور اٹھے گا اچھا اچھا میں کچھ کرتا ہوں وہ گئے تھوڑ دیر کے بعد لے کے آئے ایک پیکٹ میرے سامنے پیش کیا کہا اس میں بڑی اچھے سوٹ کا ایک کپڑا ہے آپ کو پیاس لگی ہے لیجے ایک کپڑا رکھ لیجے تو میں کیا کہوں گا یا اللہ ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے ان کی اقلوبہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے کوئی مجھے مٹھائی دے رہا ہے کوئی مجھے گھڑی دے رہا ہے کوئی مجھے کپڑا دے رہا ہے وہ میرے عزیز و نبی کریم کو بھی ٹھیس یہ لگی تھی کہ کوئی اولاد نہیں ہے کوئی وارث نہیں ہے یعنی نبی کی ضرورت اولاد تھی اب اگر یہ مان لیا جائے کہ کوسر سے مراد حوزے کوسر ہے تو پھر یہ کتنی بھی اقلی کی بات ہے کہ نبی شہگوا کر رہے ہیں پروردگار میری کو کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کہہ رہا اچھا اولاد نہیں ہے لو مجھے تمہیں حوزے کوسر عطا کر رہا ہوں اے میرے حبیب تمہارے اولاد نہیں ہیں لو مجھے تمہیں تمہیں شریعت دے رہا ہوں تمہارے اولاد نہیں ہے میں تمہیں خیر کسیر دے رہا ہوں اس سے بڑی اللہ کی شان میں گستاقی کیا ہو سکتی ہے جو ہم ایک عام آدمی کے لیے گوارہ نہ کریں اور اس کی اخل پر شک ہونے لگے وہ اللہ کے اوپر الزام لگائیں کہ نبی کو ضرورت اولاد کی ہے اور اللہ کبھی حوضہ کوسر دے رہا ہے کبھی شریعت دے رہا ہے کبھی خیر کسیر دے رہا ہے اگر اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاقی سے بچنا ہے تو بے ایک ہی راستہ ہے کہ کوسر اگر ابتر کا جواب ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کوسر کے معنی نسل کسیر ہے اور اس کی اقلوتی مزداخ کو شہزادی زہرہ کہا جاتا ہے سلوات پڑھ دیں برمحمد وآلہ کوسر سے مراد نسل کسیر ہے اور اس کی اقلوتی مزداخ میری شہزادی زہرہ ہے کیونکہ کنیز زہرہ کے کنیز سیدہ کے حسال سواب کی مجلس ہے لہذا ذکر شہزادی ہو اس سے بہتر حسال سواب اور کیا ہو سکتا ہے وہ شہزادی کہ جو نبی کی نسل کی زمانت بن کے نازل ہو اب لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب نبی کی بیٹیاں اور تھی مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ نبی کی بیٹیاں اور تھی یا نہیں تھی لیکن عزیزوں اگر نبی کی بیٹیاں اور تھی میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کی بیٹیاں اور تھی شہزادی فاطمہ کے لئے شہزادی فاطمہ کے علاوہ تو کسی علمی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے کوئی علمی مباحثے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ شہزادی فاطمہ کے علاوہ نبی کی بیٹیاں اور تھی تو اس سے بس ایک سوال کیجئے میرے بھائی اتنا بتا دو اگر شہزادی فاطمہ کے علاوہ نبی کی بیٹیاں اور تھی تو حسن حسین کے علاوہ نوا سے کتنے اور تھے بھائی یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے اس لئے کہ اگر تین بیٹیاں اور تھی تو کم از کم اگر شہزادی فاطمہ کے دو بیٹے تھے تو اس حساب سے تین بیٹیاں اور تھی تو چھے نوا سے اس حساب سے اور ہونا چاہیے تھے اچھا چھے نہ ہوتے پانچ ہوتے پانچ نہ ہوتے چار ہوتے چار نہ ہوتے تین ہوتے دو ہوتے کوئی ایک نواسہ تو تاریخ میں ملتا لیکن عزیزو تاریخ میں کسی ایک بھی نواسے نواسی کا وجود نہیں ہے تو پھر کیا یہ ساری کی ساری بیٹیاں لا والد دنیا سے رخصت ہو گئیں کسی ایک کے بارے میں تو ملتا کہ اس کی کوئی بیٹی یا بیٹا ہے میں کہوں گا اے موردق اگر تجھے پریشانی کیا ہے اگر تُو نے بیٹیوں کے کردار تخلیق کر لیے تو پھر نواسے اور نواسیوں کے کردار بھی تخلیق کر لے بنا لے حسن و حسین کے علاوہ نبی کے نواسے اور اور لکھ دے تاریخ میں کہ اگر حسن و حسین نواسے تھے تو یہ یہ نواسے اور تھے عجب نہیں عاجزو مجبور موردق سر کو جھٹک کہے بیٹیوں کے کردار بنانے کے بعد تلخ تجربہ ہو چکا کردار بنانا تو اختیار میں ہے کمالات بنانا اختیار میں نہیں ہے فضائل بنانا اختیار میں نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب ہوا کہا بیٹیوں کے کردار بنا کے دیکھ چکا نہ آیا تطہیر دوبارہ آئی نہ سورہ دہر دوبارہ آیا نہ سورہ کوسر دوبارہ نازل ہوا لہٰذا نواسوں کے کردار بنا کے کیا کرتا نواسے بنانا اختیار میں تھا نبی کو ناکہ بنانا اختیار میں نہیں تھا سلوات پڑھ دیں بر محمد والد تو عزیزوں اگر شہزادی فاطمہ کے علاوہ بیٹیاں اور تھی اچھا ٹھیک ہے اب آج پوری دنیا شیعت کا یا یوں کہوں کہ دنیا اسلامی کا ایک جائزہ لے لیجئے کائناتِ آدم و عالم میں موجودہ دور میں اور چودہ سو سال کی تاریخ اگر پڑھیں تو ہر دور میں ساداتِ کرام کی ایک بڑی تعداد ہر دور میں مل جائے گیا آپ یہ ساداتِ کرام کیا ہیں کہا یہ سب نسلِ کسیر نے رسول کی اسی سورہِ کاؤسر کے نتیجے میں جو اللہ نے تحفہ دیا تھا میرے حبیب یہ آپ کو قاتیو نسل کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بے اولاد کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کیا ہے نسلِ کسیر عطا کی لہذا آج پوری کائنات میں نبی کی نسل یعنی ساداتِ کرام کا وجود گوشے گوشے میں ملتا ہے آپ جتنے بھی سادات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اہلِ تشیعوں کی بات ہے نہیں ہمارے اہلِ سنت بھائیوں میں ساداتِ کرام کا وجود ملتا ہے اہلِ تشیعوں میں ملتا ہے جتنے ساداتِ کرام ہیں آپ کسی ایک سید سے سوال کیجئے کسی بھی سید سے یہ سوال کیجئے کہ بھائی آپ کون ہے وہ جواب دے گا میں سید ہوں سید ہیں کہاں میں سید ہوں آلِ رسول ہوں رسول کی نسل سے ہوں اچھا تو میں نسلِ رسول سے ہوں نصر و رسول سے اگر آپ ہیں تو ادھر اپنا شجرے نصب بتائیے کس شجرے کے تحت آپ رسول کی نسل سے ہیں مثلا کوئی ریزوی سید ہے تو یہی کہے گا کہ میں آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کی نسل سے ہوں اچھا تو ٹھیک ہے آپ آٹھوے امام کی نسل سے ہیں تو آپ نسل رسول سے کیسے ہوئے اس کا جواب یہ ہوگا آٹھوے امام کی نسل سے میں ہوں آٹھوے امام ساتھوے امام کے بیٹے وہ چھٹے امام کے بیٹے وہ پانچوے امام کے بیٹے پانچوے امام چوتھے امام کے بیٹے چوتھے امام مولا حسین کے بیٹے مولا حسین شہزادی فاطمہ کے بیٹے شہزادی فاطمہ رسول کی بیٹی لہٰذا میں نصر رسول سے ہوں صاحب آپ کون ہیں کہ میں آبدی سید ہوں چوتھے امام کی نسل سے ہوں میں بھی آل رسول ہوں آپ کیسے آل رسول ہیں کہ چوتھے امام تیسرے امام کے بیٹے تیسرے امام شہزادی فاطمہ کے بیٹے شہزادی فاطمہ رسول کی بیٹی آپ کون ہیں کہ میں حسنی سید ہوں امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اچھا تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو رسول سے کیسے ہوئے کہا امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے میں ہوں امام حسن علیہ السلام شہزادی فاطمہ کے بیٹے شہزادی فاطمہ نبی کریم کی بیٹی کائنات میں جتنے سید ہیں اگر ان سے آپ شجرہ نصب پوچھیں نہ کہیں جا کے شہزادی فاطمہ سے مل جاتا ہے اگر رسول کی تین بیٹیاں اور تھی تو پوری کائنات میں کوئی ایک سید تو ایسا ملتا جو یہ کہتا کہ میں رسول کی نسل سے تو ہوں لیکن نسل فاطمہ سے نہیں ہوں کائنات کے ہر سید کا نسل فاطمہ سے ہونا اس بات کی دلیل ہے سورہ کوسر کی ایک لوٹی مزداخ کو شہزادی فاطمہ کہا جاتا ہے سلوات پڑھ دیں محمد والا ایک لوٹی مزداخ میری شہزادی فاطمہ اور عزیزوں آپ انصاف سے بتائیں اب غور کریں حضمت دیکھیں شہزادی فاطمہ کی کہ پوری کائنات میں ہر عورت کے لیے شہزادی فاطمہ کو نمونیں عمل بنا کے پیش کیا گیا ایک لوٹی معصومہ ہے رسول کے بعد کہ جس کے ہر ہر عمل کو عورتوں کے لیے مثال بنا دیا گیا اس لیے کہ ہمارے جتنے امم معصومین ہیں اور خود نبی کریم کی ذات یہ سب کے سب حادیانیں برحق تو ہیں یہ عورتوں کو دین کی تعلیم تو دے سکتے ہیں تھیوری تو بتا سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں پیش کر سکتے ہیں اس لیے کہ عورتوں اور مردوں کے مسائل میں اکثر جگہ جگہ اختلاف پائے جاتا ہے یہ جتنے معصومین ہیں یہ بتا تو سکتے ہیں تھیوری لیکن پریکٹیکل کر کے پیش نہیں کر سکتے کہ ایک کامیاب عورت کی زندگی کیسی ہونا چاہیے لہذا ضرورت تھی کہ ایک پریکٹیکل ہو ایک نمونہ عمل ہو اور وہ ہے میری شہدادی فاطمہ لیکن آپ غور کریں جب مردوں کے لیے نمونہ عمل کی بات آئی تو کائنات کی ابتداہی سے اللہ نے نمونے بھیجنا شروع کر دیئے پہلے نمونہ عمل کو جناب آدم کہتے ہیں پھر جناب آدم کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا یہ سب کے سب مردوں کے لیے نمونہ عمل نمونہ عمل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعداد مکمل ہوئی ہمارے نبی بڑھا کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن سلسلہ نبوت ختم ہوا سلسلہ ہدایہ ختم نہیں ہوا تھا ابھی نمونہ عمل کے ضرورت تھی لہذا نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا مولا علیہ سلسلہ شروع ہوا آج تک بحمد اللہ باقی ہے ہمارا آخر امام پردہ غیب میں ہے یعنی آج بھی مردوں کے لیے ایک نمونہ عمل کائنات میں موجود ہے لیکن عزیزوں جب عورتوں کی بات آئی تو جس کام کو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیج کے مکمل کیا انبیاء کے بعد بارہ امام بھیجے عورتوں کی منزل آئی تو بس ایک ذات شہزادی فاطمہ ہے جو کائنات کی ہر نورت کے لیے نمونہ عمل بن گئی یعنی یہ میری شہزادی کی عظمتوں کا نقطہ کمال ہے کہ مردوں کے سلسلے سے جس عظیم ذمہ داری کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور بارہ امام مل کے انجام دے رہے ہیں عورتوں کے لیے اسی ذمہ داری کو میری شہزادی تنہا انجام دے رہی ہے سلوات پڑھ دیں برمحمد وانا یہ میری شہزادی کی عظمتوں کا نقطہ کمال ہے کہ پوری کائنات کی عورتوں کے لیے میری شہزادی نمونہ عمل بن گئی اگر آج کائنات کی ہر عورت میری شہزادی کی زندگی کو مشہل راہ بنا لے تو خدا کی قسم گھروں میں پیدا ہونے والی تلخیاں ختم ہو جائیں زوجہ اور شوہر کے اختلافات ختم ہو جائیں دنیا میں جنت نظیر گھر بن جائے آخرت میں حقیقی جنت مقدر بن جائے اگر ہر عورت کائنات کی آج میری شہزادی کی کردار کو نمونہ عمل بنا لے اور عجیب کردار ہے میری شہزادی کا جسے اللہ نے سورہ کوسر کا مزداغ بنا کے نازل کیا اب عزیزوں یہ سورہ مختصر سا سورہ ہے بہت چھوٹا سا سورہ ہے لیکن مطالب و مفاہیم کے سمندر ہیں جو اس مختصر سے سورہ میں پوشیدہ ہیں تاریخ کہتی ہے کہ جس دور میں سرزمین مکہ پر اللہ نے یہ سورہ کوسر نازل کیا اس وقت عرب کے علاقے میں شعر و شاعری کا دور دورہ تھا بڑے بڑے شعرہ بڑے بڑے کلام کہنے والے مالک مارکت العرہ کلام کہنے والے اس دور میں عرب میں موجود تھے اور تاریخ کہتی ہے طریقہ یہ تھا یہ سب اپنے اپنے کلام کہتے تھے اشار کہتے تھے اور وہ سارے کے سارے اشار لا کے خانِ کعبہ کی دیوار پر عابضہ کر دیے جاتے تھے اور پھر دیوار پر عابضہ کرنے کے بعد ان سارے شعرہ کے کلام کو جو اس لائن کے ماہرین ہوتے تھے وہ پہتے تھے اور پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ سب سے بہتر کلام کس کا ہے جب اللہ نے اس سورے کا اثر نازل کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ حکم پروردگار ہوا ہے میرے حبیب آپ بھی اس سورے کو لے جا کر خانِ کعبہ کی دیوار پر عابضہ کر دیجئے لہذا تاریخ کہتی ہے کہ نبی کریم نے اس سورہ ایک پارچے پر لکھا اور لکھنے کے بعد اس سورے کو لے جا کر خانِ کعبہ کی دیوار پر عابضہ کر دیا گیا اب جب سارے شعرہ کے کلام خانِ کعبہ کی دیوار پر عابضہ ہو چکے اور ماہرین نے پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کی نظریں تین تین آیتوں کے سورے پر پڑی تو ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو کے اس دور کے بڑے بڑے شعرہ اور بڑے بڑے عدبہ اور ماہرین جب اس سورے کو پڑھتے ہیں تو تاریخ میں جملے یہ ہیں کہ حیرت زدہ ہو کے کہتے ہیں ایک زبان ہو کے انہوں نے ایک جملہ کہا ماہازا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا بہدیزوں چونکہ سارے ماہرین نے فیصلہ کر لیا کہ اس کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو کہا پھر کس کا کلام ہے کہا جب بشر کا کلام نہیں ہے تو یہ مافوق البشر کا کلام ہے یہ خالقِ کائنات کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا سارے کلام اتار لئے گئے بس سورہ کوسر خانے کعبہ کی دیوار پر آویزہ رہا یعنی ان عربوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سورہ کا جواب لانا ان کے اختیار میں نہیں ہے بس دنیا غور کرے یہ سورہ کوسر کس کا جد ہے کا قرآن کا جد ہے قرآن کیا ہے کا قرآن سامت ہے ایک قرآن سامت ہے ایک قرآن ناتق ہے قرآن سامت کو یہی کتاب والا قرآن کہا جاتا ہے اور قرآن ناتق یعنی اہل بیت اتھار ہیں اور اسی قرآن سامت کا ایک چھوٹا سا جز ہے سورہ کوسر دنیا عقل کے ناخل لے کہ جب سورہ کوسر کا جواب نہ لاسکی تو ساقیہ کوسر کا جواب دنیا کیا لائے گی سلوات پردنے پر محمد وآلہ اب وہ سورہ سورہ کوسر خانے کعبہ کی دیوار پاہ میں سوال اٹھتا یہ کہ اللہ نے اگر عرب کے شورہ کے مقابلے پر سورہ کوسر کو آویزہ کرنے کا حکم دیا تو قرآن کی تو ہر آیت موجزہ ہے فقد یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بس سورہ کوسری موجزہ ہے نہیں قرآن تو وہ کلام الہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس کے ایک ایک زیر پر ایک ایک زبر پر ایک ایک حرف پر ایک ایک آیت پر ایک ایک فقرے پر اور ہمارا یقین کامل ہے کہ قرآن کا ہر حرف موجزہ ہے لہذا اللہ کسی بھی سورے کے بارے میں حکم دے سکتا تھا کہ یہ سورہ ان شورہ کے کلام کے مقابلے پر آویزہ کر دیا جائے بڑے بڑے سورے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نساء اور دوسرے سورے کا اچھا یہ مان لیا جائے کہ نہیں چونکہ یہ سورے بڑے طویل و عریض ہیں لہذا اللہ چاہتا تھا مختصر سے سورہ لگایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ لیں تو مختصر سورے بھی قرآن میں سورہ والا سورہ بہت چھوٹا سورہ ہے اس کے علاوہ دوسرے قلواللہ ہو احد چھوٹا سورہ ہے سورہ توحید بہت سے چھوٹے چھوٹے سورے قرآن میں وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان شورہ کے مقابلے پر بس سورہ کوسر ہی کو عویزہ کرنے کا حکم دیا دیکھئے اگر اس آن لائن مجلس کو کچھ شورہ یا صاحبان عدب سن رہے ہوں اور یقین کاملے کے ضرور سن رہے ہوں گے تو وہ بخو بھی جانتے ہیں کہ عدب کا یہ قانون ہے اور دستور ہے دنیا عدب کا کہ شاعری کی جو اصناف سخن ہے جو قسمیں ان میں سے اگر کسی قسم کا کسی سے تقابل کرنا ہو تو پھر اسی قسم کو سامنے لائے جائے گا مثال کے دور بات کو واضح کروں مثلا اگر کوئی کہے کہ غالب کی غزلوں کے مقابلے پر کسے لائے جا سکتا ہے اور کوئی صاحب لا کے اقبال کی نظمیں غالب کی غزلوں کے مقابل رکھ دیں کہ دیکھئے غالب کی غزلیں ہیں تو یہ اللہ میں اقبال کی نظم ہیں تو لوگ کہیں صاحب آپ کو عدب سے کچھ واقفیت نہیں ہے اگر غزل کے مقابلے لانا ہے تو غزل کے مقابلے غزل ہی لائے جائے گی نظموں کو نہیں لائے جا سکتا آپ میر تقیمیر کی غزلیں لا کے غالب کی غزلوں کے مقابلے پر رکھئے تو بات ٹھیک ہے لیکن اقبال کی نظم سے غالب کی غزل کا مقابلہ یہ خلاف بلاغت بات ہے یہ عدب کے اصول کے خلاف ہے اس لئے کہ جو سنف سکن ہے اسی سنف سکن سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا غالب کی غزلوں کا مقابلہ کرنا ہے میر کی غزلیں لاکے رکھئے تو تقابل ممکن ہے لیکن اقبال یا جوش ملی آبادی کی نظموں سے غالب کی غزلوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرانیس کے مرسیوں کے مقابلے پر آپ سودا کے قصیدے لاکے رکھ دیجئے تو ماہرین عدب یہی کہیں گے آپ عدب سے واقع نہیں ہیں اگر میرانیس کے مرسیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مرزاد عبیر کے مرسیے لائیے اور دونوں میں تقابل ہو سکتا ہے لیکن سودا کے قصیدوں سے میرانیس کا مرسیوں کا تقابل اس لئے نہیں ہو سکتا کہ وہ سنف سخہ نالگ ہے یا سنف سخہ نالگ ہے اس دور میں جو خانہ کعبہ پر کلام آویزہ کیا جاتے تھے اس دور کے عدب میں نہ غزل کا وجود تھا نہ مرسیے کا وجود تھا نہ نظم کا وجود تھا اس دور میں عدب کی بس ایک سنف ہوتی تھی جسے قصیدہ کہتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے ادبار سے قصیدے کہتے تھے اب سب کے میار الگ تھے کہیں تلوار کا قصیدہ کہیں گھوڑے کا قصیدہ کہیں اپنے محبوب کے چشم و عبرو کا قصیدہ کہیں اس وقت کے بادشاہان وقت کا قصیدہ کہیں کسی کا قصیدہ کہیں کسی کا قصیدہ اپنے نسل کا قصیدہ اپنے خاندانی جاہو جلال کا قصیدہ لیکن عزیزوں اس دور میں جتنے بھی اصناف سخن یا جتنے بھی کلام خانہ کعبہ پر آویزہ کیے جاتے تھے ان جتنے بھی کلام تھے شورا کے قصیدہ ہی قصیدہ الگ الگ ادبار سے قصیدے اس دور میں شورا کے خانہ کعبہ کے دیوار پر آویزہ کیے جاتے تھے تو عزیزوں جب اس دور میں خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ ہونے والے سارے کلام بس قصیدے ہوتے تھے تو پھر عدب کا قانون یہ ہے کہ جو سنف سخن ہو اسی سنف سخن سے مقابلہ کیا جائے لہٰذا ان شورا کے قلام کے مقابلے پر جو قلام آویزہ کرنا تھا بے اسی لئے اللہ نے سورہ کوسر کو آویزہ کرنے کا حکم دیا اے میرے حبیب کوئی اور سورہ نہ لے جاؤ یہ سارے کے سارے کے سارے کلام قصیدے کی صورت میں ہیں لہٰذا وہ سورہ ان کے مقابلے پر لے جاؤ جسے اللہ نے زہرہ کا قصیدہ بنا کے نازل کیا سلوات پڑھ دیں برمحمد وآلہ وہ سورہ لے جاؤ جسے شہزادی زہرہ کا قصیدہ بنا کے نازل کیا گیا ہے یہ تو پورا قرآن قصیدہ ہے اہل بیت اتھار کا لیکن ہا کچھ مخصوص سورے ہیں کچھ مخصوص آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ نے اہل بیت اتھار کا اور میری شہزادی زہرہ کا قصیدہ پڑھا ہے لیکن ہا عزیزوں اللہ نے شہزادی زہرہ کا قصیدہ ضرور پڑھا ہے لیکن آپ غور فرمائیں کہ یہ قصیدے بلا وجہ نہیں پڑھے گئے ہیں بلکہ کائنات آدم و عالم میں میری شہزادی وہ اقلوتی خاتون ہے کہ جسے بعد رسول اللہ نے زیورِ عصمت عطا کیا پوری کائنات میں دو ہی خواتیاں ایسی ملتی ہیں کہ جنہیں اللہ نے زیورِ عصمت دیا ایک عیسیٰ کی ماں مریم ہے ایک حسن حسین علیہ السلام کی ماں میری شہزادی فاطمہ ہے لیکن عزیزوں بڑا عظیم فرق ہے عیسیٰ کی ماں کی عظمت میں اور میری شہزادی کی عظمت میں ماں سوماں مریم بھی ہیں ماں سوماں میری شہزادی فاطمہ بھی ہے لیکن میری شہزادی فاطمہ کا کمال یہ ہے مریم ایک باپ کی بیٹی ضرور ہے اور ایک بیٹے کی ماں ہے لیکن مریم کو کسی کی زوجہ بننے کا موقع نہیں ملا لیکن میری شہزادی کا کردار وہ ہے کہ جس میں ایک کامیاب بیٹی کا بھی مکمل طور سے شہزادی کی سیرت میں تذکرہ ملتا ہے ایک کامیاب زوجہ کیسی ہونا چاہیے یہ درز بھی ہمیں شہزادی کے سیرت سے ملتا ہے اور ایک کامیاب ماں کیسی ہونا چاہیے یہ درز بھی ہمیں شہزادی کی سیرت سے ملتا ہے لیکن عورت کے کردار کے تینی پہلو سب سے اہم ہوتے ہیں عورت بطور بیٹی عورت بطور زوجہ اور عورت بطور ماں بعزیزوں شہزادی زہرہ کا کمال یہ ہے کہ اگر بطور بیٹی دیکھا جائے تو شہزادی فاطمہ رسول جیسے باپ کی بیٹی ہے بحیثیت زوجہ دیکھا جائے تو مولا علی جیسے عظیم المرتبہ شوہر کی زوجہ ہے اور بحیثیت ماں دیکھا جائے تو حسنین علیہ السلام جیسے معصوم بیٹوں کی ماں ہے یعنی جس کا باپ بھی معصوم ہے جس کا شوہر بھی معصوم ہے جس کے بیٹے بھی معصوم ہیں اس متوں کے دائرے کے درمیان جو نقطے کی صورت میں ذات نظر آتی ہے اسے ذات شہزادی فاطمہ کہا جاتا ہے بہت عزیزوں اس سے بڑھ کے شہزادی فاطمہ کی عظمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے لیکن ہاں افسوس تو یہی ہے کہ جسے اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں کا سردار بنا کے نازل کیا اور جسے پوری کائنات کی عورتوں کے لئے مثال بنا کے دنیا میں اللہ نے بھیجا ان کے کردار سے درس لینا کیسا ان کی عظمتوں کا اقرار کرنا کیسا انتہا تو یہ ہے کہ ادھر باپ کی آنکھ بند ہوئی ادھر میری شہزادی پر اتنے مسائب توڑے گئے اتنے مسائب توڑے گئے کہ میری شہزادی کو تڑپ تڑپ کے نوحہ کرنا پڑا سبت علیہ مسائب اللہ ونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا اے میرے بابا آپ کے بعد وہ مسائب پڑے جو دینوں پر پڑتے کمیسل سیارات کے تبدیل ہو جاتے اللہ اللہ باپ دنیا سے رخصت ہوا شوہر کا حق حکومت چھین لیا گیا آگ اور لکڑی دروازے پر اکھٹا کر دی گئی دروازے کو آگ لگا دی گئی تاریخ کہتی ہے وہ ملائین جو دروازے کو آگ لگا رہے تھے وہ پکار پکار کے کہہ رہے تھے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے شہزادی فاطمہ نے تلپ کے کہا کیا اس گھر کو جلاو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آواز ہی ہاں ہاں اس گھر میں کوئی بھی ہو ہم ضرور اس گھر کو آگ لگائیں گے اور فقط کہا نہیں گیا تاریخ کہتی ہے ملون نے آگے بڑھ کے دروازے میں آگ لگا دی دروازہ جلنا شروع ہوا شہزادی دروازے کی پیچھے کھڑی بھی فریاد کر رہی ہے اس ملون نے آگے بڑھ کے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری جلتا ہوا دروازہ ٹوٹ کے گرا وہ نکیلی لکڑی جو دروازے میں نکلی ہوئی تھی ایک مرتبہ ادھر سے دروازہ ٹوٹ کے گرا ادھر سے وہ میک شہزادی کے پہلو میں پیوست ہوئی درو دیوار کے درمیان میری شہزادی پامال ہو گئی چلپ کے آواز دی فضہ دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا مجھے نہیں پتا فضہ نے کیسے شہزادی زہرہ کو درو دیوار کے درمیان سے نکالا لیکن ہاں تاریخ کہتی ہے ادھر میری شہزادی درو درواز دیوار کے درمیان پس ہی ادھر شہزادی زہرہ کا پہلو شکستہ ہوا ادھر محسن کی شہادت ہوئی ادھر عشقیہ درانہ گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ مولا علی کے گلے میں رسی کا پندہ ڈالا اللہ رہ سبر مولا علی جس کے بازووں میں خیبر کے دروازے کو توڑنے کی قوت ہو آج دین کی بقا کے لیے وہی علی خاموش ہے گلے میں رسی بند ہی ملائن نے کھیچنا شروع کیا با ایک مرتبہ درو دیوار کے درمیان پس ہی بھی زہرہ نے یہ منظر دیکھ لیا ادھر شہزادی اپنا غم بھول گئی کائنات کی پہلی منافع ولایت نے ایک مرتبہ اپنے زخم کی پرواہ چھوڑ کر آواز دی ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی تاریخ کہتی ہے شہزادی کے زبان سے کلمات نکلنا تھے ایک مرتبہ مسجد نبی کی دیواروں نے اپنی جگہ کو چھوڑنا شروع کر دیا آسار قیامت نمودار ہو گئے ملائن نے منظر دیکھا ارے گھبرا کے مولا علی کو چھوڑ دیا لیکن میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جھوڑوں شہزادی آج آپ نے اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کر لی لیکن شہزادی ارے کرولا کے تپتے سہرا میں آ جائیے فقط یہاں امام وقت کے گلے میں رسی بندھی تھی آپ اتنا بے چین ہو گئیں کرولا کے تپتے سہرا میں ایک امام وقت ہے جس کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے اور اس دور کی ثانیے زہرا کھڑی بھی دیکھ رہی ہے اے ظالموں میرا بھئیہ بہت پیاسا ہے چنبون پانی سے حل کو تر کر دو لیکن شمر کا خنجر چلتا رہا جب نہیں زینب نے بقی کا رکیہ ہو اے امام فاطمہ بابا علی کے گلے میں فقط رسی کا پھندہ پڑا تھا اتنا بے چین ہو گئی تھی آئیے ذرا دیکھئے زینب دیکھ رہی ہے میرا بھئیہ زبا ہو رہا ہے جب نہیں کائنات میں زہرا کسی سکتی بھی صدا گونجی ہو اے میری بیٹی تو کیا سمجھتی ہے فقط تو دیکھ رہی ہے اور حسین زبا ہو رہا ہے نہیں نہیں میرے جس امتحان کی ابتداء اس وقت سے ہوئی تھی جب علی کے گلے میں رسی بندی تھی زہرا کا امتحان آج بھی جاری ہے ارے بغور دیکھ زینب حسین تنہا نہیں ہے میری آغوش میں میرے لال کا سر ہے اے زینب تو تو فقط دور سے دیکھ رہی ہے لیکن میری آغوش میں میرا لال زبا کیا جا رہا ہے جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا آئے وہ میرا پیاسا لال ماں کی آغوش میں خنجر سے زبا ہو رہا باری الہ واسطہ محمد وعال محمد علیہ السلام کا ہماری سختصر سے عبادت کو قبول کر لے جس مرہوما کے سال سواب کی مجلس ہے پروردگار ان کے درجات کو آلی فرما انہیں جوار شہزادی زیدہ اور جوار شہزادی زینب میں جگہ انایت فرما ان کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دنیا اس وقت جس بیماری وبا سے دو چار ہے پروردگار پوری دنیا کو بالعموم اور بالخصوص جہاں جہاں مومنین اور مومنات ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اس وبا اور بیماری سے دنیا کو نجات عطا فرما علماء علام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ بالخصوص آیت اللہ خامنین اور آیت اللہ سیستانی کو میرے طبیل عطا فرما اور بس میرے اللہ حالات زمانہ ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں میرے مالک بس ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے انتقیم خون حسینی وارث کربلا وارث ذلفقار امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو اپنے مولا کے عوان و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل منا انکانت السمیع العلیم آمدرات سے گزاری شیخ مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوما عزیز فاطمہ بنت ابو طاہر کی روح کو مخشد ہے مقتل کی زمینوں پہ ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہے روندے ہوئے لاشے مظلوموں کے خیموں میں ادھر آگ لگی ہے خیموں کی طرف فوج ادو ٹوٹ پڑی ہے ہوں ٹھو پے یتیموں کے فاپت ناد علی ہے ہوں ٹھو پے یتیموں کے فاپت ناد علی ہے اللہ کسی کو یہ برا دن نہ دکھائے پردیس میں موتا ایک افن بھی وہ نہ پائے سہرا میں کوئی ماں یہ دعا مانگ رہی ہے خیموں کی طرف فوج ادو ٹوٹ پڑی ہے ہوں ٹھو پے یتیموں کے فاپت ناد علی ہے ہوں ٹھو پے یتیموں کے فاپت ہوں ٹھو پے یتیموں کے فاپت ناد علی ہے کس طرح بیاں ہو وہ بیاں بان کا منظر دوبارہ ہوا خات غننہا علی اسور ممتہ کے کلے جے پیچھوری رن میں چلی ہے خیموں کی طرف فوج ادو ٹوٹ پڑی ہے ہوں ٹھو پے یتیموں کے فاپت ناد علی ہے ہوں ٹھو پے یتیموں خیموں کی طرف ناد علی ہے ماں بہنوں نے ارمان شان سے گون تھا تھا یہ سہرہ زینب نے بڑی شان سے باندھا تھا یہ سہرہ بکھری ہوئی میدان نمے ہری ایک کلی ہے خیموں کی طرف فوڑے عدود ٹوٹ پڑی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے حربت میں غریبوں کا کوئی بس نہیں چلتا عباس کا لاشا سرے ساحل ہے تڑپتا کہتی ہے سکینہ جو مجھے پیاس لگی ہے خیموں کی طرف فوڑے عدود ٹوٹ پڑی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے سہرا تو مدینے میں تڑپتی ہی رہے گی آئے گا میرا بھائی سمجھتی ہی رہے گی نیزے کی انیسی نائے اکبر میں گھڑی ہے خیموں کی طرف فوڑے عدود ٹوٹ پڑی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے ایک شب کی بھی آہی کو خبر کونے دے جا کر تکڑوں میں ہے تقسی مترا قاسی میں مزتر تر خون سے نوشا ہا کے سہرے کی لڑی ہے خیموں کی طرف فوڑے عدود ٹوٹ پڑی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے نوہے کو سہر کے دیا لہجا جو قمر لے اعلان کی آغا اے سہرے نوہ اے سہرے لے خوشبو علی اکبر کی آزانوں میں بسی ہے خیموں کی طرف فوڑے عدود ٹوٹ پڑی ہے ہو ٹوپے عدیموں کے فقط ناد علی ہے موسیقی